دوستو جن فوٹوز کو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام فوٹوز ترکی کے ایک مشہور شہر ایک ہسٹوریکل سٹی یعنی استامبول کی ہیں اور یہ فوٹوز استامبول میں بھی اس جگہ کی ہیں کہ جو استامبول کا سینٹر کہلاتی ہے یعنی آیا صوفیہ مسجد کے قریب کا یہ نظارہ ہے دوستو جیسا کہ آپ تمام لوگوں کی نالج میں یہ بات تو پہلے ہی آ چکی ہوگی کہ ترکی کی ایک بہت پرانی مشہور مسجد آیا صوفیہ کو ابھی جلد ہی میں وہاں کے کورٹ کے فیصلے کے مطابق میوزیم سے دوبارہ مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے اور تمام انتظام پورے ہونے کے بعد کل یعنی جمعہ کے دن اس میں پہلی نماز ادا کی گئی تھی اس نماز میں ترکی کے راشتپتی یعنی پریزیڈنٹ آف ترکی رجب طیب اردوگان خود بھی شامل ہوئے تھے اور اس میں انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی تھی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مسجد میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت بھی رجب طیب اردوگان نے خود ہی کی تھی دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آیا صوفیہ مسجد کی وہ یادگار تمام چیزیں دکھانے والے ہیں جو کل یعنی فرائیڈے کے دن ہوئی ہیں دوستو ہم آپ کو رجب طیب اردوگان کی خوبصورت آواز میں قرآن کی جو تلاوت کی گئی ہے وہ بھی سنوائیں گے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر جب آیا صوفیہ مسجد کے امام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کے ہاتھ میں کیا تھا تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے بس چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمیشہ کی طرح ہماری اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا اس سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں دوستو اس بات کی اناؤسمنٹ تو اوفیشیلی کئی دن پہلے ہی ہو چکی تھی کہ آیا صوفیہ مسجد میں پہلی نماز جمعے کی دن ادا کی جائے گی اور اس نماز میں خود ترکی کے راشتپتی یعنی ترکی کے صدر رجب طیب اردگان خود بھی شامل ہوں گے اسی وجہ سے وہاں کے لوگ اس چیز کو لے کر اتنے زیادہ خوش تھے اور اسی خوشی کا اثر تھا کہ جمعے کی دن صبح فجر کی نماز کے بعد سے ہی آیا صوفیہ مسجد کے اردگرد میں بہت سارے بھیڑ اکھٹی ہو چکی تھی آیا صوفیہ مسجد کے گارٹس نے جب اپنی امیز سے زیادہ بڑھتی ہوئی بھیڑ دیکھی تو انہوں نے وہ تمام راستوں کو بند کر دیا تھا جو آیا صوفیہ مسجد تک پہنچتے ہیں ان تمام راستوں کو بند کرنے کے بعد پورے استعمال شہر میں بہت زیادہ بھیڑ اکھٹی ہو گئی تھی ان تمام راستوں کو جمعے کی نماز کا جو وقت تھا اس سے کچھ ٹھیک پہلے ہی کھولا گیا تھا دوستو جمعے کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہی اس مسجد میں قرآن کی تلاوت کی گئی تھی اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی وہ قرآن کی تلاوت خود وہاں کی راشتپتی یعنی رجب طیب اردگان نے کی تھی اور اس مسجد کے امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو ان کے ہاتھ میں ایک چاندی کی تلوار تھی جس تلوار پر قرآن کی آیات وغیرہ بھی لکھی ہوئی تھی اس تلوار کو ہاتھ میں ٹانکر ہی انہوں نے جمعے کا خطبہ دیا دوستو اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جب مسلمانوں کی خلافت کا دور ہوا کرتا تھا یعنی سلطنت یہ خلافت ہوا کرتی تھی تو اس دور میں امام تلوار ٹانکر یعنی اپنا ہتھیار ٹانکر ہی خطبہ دیا کرتا تھا اور ظاہر ہے کہ آیا صوفیہ مسجد میں کل امام نے جو چاندی کی تلوار لٹکا کر خطبہ دیا ہے وہ یقیناً خلافت عثمانیہ کی اس یاد کو تازہ کرنے کی وجہ سے دیا ہے جس یاد سے مسلمان آج دور ہو چکے تھے چلیے تو آپ کو وہ تلاوت بھی سنواتے ہیں جو خود رجب طیب اردوگان نے کل کی تھی موسیقا آمین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین آمین ذلك الكتاب لا ریب فيه آمین ہدہاً للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْقِنُونَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ عَلَى هُدَمْ مِنْ رَبِّهِمْ وَأُنْزِلَ إِلَيْكَ وَأُنْزِلَ إِلَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُ صدق اللہ العظيم تو دوستو اب فائنلی آیا صوفیہ مسجد کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھل گئے ہیں اور وہاں پر دوسری مسجدوں کی طرح پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ عدا ہوا کرے گی آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہی پر اختتام کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستو احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جب تک کے لیے اللہ حافظ